مرحبا مرحبا فَتَوْم مذهے مرحبا سى乙با سان شرك مرحبا مرحبا ملتا رہے ہیں موسیقی 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 یہ آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ آپ اندر نہیں جا دکھتے یہاں پہ کچھ نوجوانوں نے جو میرے ساتھ آئے ہیں وہ بھی اور اور دکھنے بھی ارشد بھائی کے ماس پہنے ہوئے اب بات یہ ہے کہ ایس پی آتا ہے اور وہ آ کے کہتا ہے کہ یہ ایک نیرٹیو ہے جو انٹی سٹیٹ ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیا ارشد شریف کو یہ ڈیکلیئر کر دیا گیا کہ وہ انٹی سٹیٹ ہے یہاں پہ لوگ اندر چیزیں لے کر جا رہے ہیں باجے لے کر جا رہے ہیں توفیاں لے کر جا رہے ہیں مختلف ایزم کی چیزیں لے کر جا رہے ہیں میرے پاس لاہور کلندر کا میں سپورٹر میرے پاس کا جھنڈا بھی ہے تو ہر آدمی اپنی اپنی چیز لے کر جا رہے ہیں ایکسپریس کرنے کے لیے پوری دنیا کے اندر آپ کو علاو ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی جگہ پہ کچھ ایکسپریس کرنا چاہیں تو آپ وہ کر سکتے ہیں یہ کھیل کا گراؤنڈ ضرور ہے لیکن ہمارے اپنے جذبات دی ہیں وہ نوجوان جانا چاہ رہے تھے اور وہ جا کر میں دیکھنا چاہ رہے تھے ان کے پاس اگر ارشی شریف کا ماسک ہے تو اس میں پروپلم کیا نہیں سر یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 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 میں آپ کو بات مطمئل کر رہے امران بھائی امران بھائی میری بات جی نہیں کر رہے آپ بات کر رہے ارشی شریف کی ویسے روک ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اینٹی پاکستان نیریٹیو ہے یعنی اگر میں جنرل باجوہ کی فورتوں لے کر جاؤں گا تو وہ اینٹی پاکستان نیریٹیو نہیں ہوگا یہ آپ کو پولیس کیسے جو نے کہا ہے مجھے ایس پی نے کہا ہے اور بدماشی کی ہے میرے ساتھ جو یہاں پہ میرے ساتھ میرے بھائی میرے دوست جو میچ دیکھنے آئے تھے ان کو انہوں نے ٹارچر کیا ہے اور یہاں پہ انہیں بھارا ہے بدماشی کی ہے پولیس اور یہ آپ کے کیمرہ نے بنایا رہی ہے تو یہ نہیں ہے ہم کوئی بزدل نہیں ہیں ہم ان سے ڈرتے نہیں ہیں اگر یہاں پہ میں جنرل باجوہ کا فوٹو لے کر اندر بھیجواؤں گا لوگوں کو تو یہ جانے دیں گے ان کی مرضی کا کوئی فوٹو اندر جانا چاہے گا تو جانے دیں گے میں نے انہیں سٹیڈیمز کے اندر ابھی میرے دوستیں کہہ رہے دے کہ پی سی بی کا قانون کہتا ہے کہ آپ اس طرح کی کوئی چیز اندر نہیں لے جا سکتے میں نے انہیں سٹیڈیمز کے اندر بے شمار تصویریں بے شمار مرتبہ دیکھیں ہیں سپورٹس کے علاوہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنی اپنی بات کرنا چاہتے ہیں اور کہنا چاہتے ہیں اگر اس کے اندر یہ لوگ ایک فوٹو پہن کے جانا چاہ رہے ہیں تو اس میں کیا پرابلم ہے اس میں کیا یہ پرابلم ہے کہ آپ کو عرشت شریف کا چہرہ پسند نہیں ہے یا اس کے قتل کے بعد اب آپ اس کا نام مٹھانا چاہتے ہیں تو یہاں مٹھا دیں گے اور کہاں مٹھائیں گے کال ہم پہن کے سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو جائیں گے پرسوں ہم پہن کے کئی اور کھڑے ہو جائیں گے یہ نوجوان نہیں رکھیں گے بھائی ان کا دل دکھا ہوا ہے ان کو چوٹ لگی ہوئی ہے یہ جو پولیس نے پدماسی کی ہے یہ چیز یہ بتا رہی ہے کہ سٹیٹ بالکل پاگل ہو چکی ہے اور وہ ہر اس نیرٹیو کو جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یا پی ڈی ایم کی حکومت کو سوٹ نہیں کرتا وہ ہر اس نیرٹیو کو انٹی سٹیٹ نیرٹیو سمجھنا شروع ہو گئی ہے دیکھیں پولیس کتنی آگیا انہوں نے میرے سے ٹارچر بھی کیا ہے بہت بتتمیدی کیا ہے پہلے بھی یہ آج بھی کر کے دیکھ لیں یہ یہاں سے ہمیں اٹھا کر جیل لے جائیں لیکن یہ ایس پی نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے یہ غیر قانونی ہے ہمارے پاس ٹکٹ موجود ہیں میں جب اندر جاتا ہوں یہ دیکھیں گا میں ابھی اندر جاؤں گا یہ مجھے روکیں گے یہ میرے پاس ٹکٹ ہے ٹکٹ ہے بھائی ٹکٹ ہے نا ٹکٹ ہے نا ٹکٹ ہے نا نہیں نہیں کوئی نہیں مسکر ہے مسکر ہے مسکر ہے مسکر ہے میں نے ملکھر ہے میٹیا ڈاؤر نہیں موسیقی 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 پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا تھا تو شہید کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا تھا تو اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا جس نے تیرے بچوں کا مستقبل تباہ کیا مرضی ہے تریجو مرضی ہم نے یہ میچ دیکھنا تھا کچھ ساتھیوں نے ارشد بھائی کے ماسک بنوائے اور ہم نے یہ پلان کیا کہ ہم لوگ جب جائیں گے تو لوگوں کو یہ ماسک دیں گے سولیڈیریٹی کے طور پر پوری دنیا میں جب میچز ہوتے ہیں تو ہم نے میچز کے اندر پوری دنیا کے اندر اکثر دیکھیں بے شمار واقعات آپ کو ایسے مل جاتے ہیں کہ سٹیڈیم کے اندر سے لوگ میسیجز دیتے ہیں افغانستان کا ہو اس کا آسٹریلیا کا ہو انگلینڈ کا ہو ہر سٹیڈیم کے اندر آپ کو اکثر میسیجز ملتے ہیں کھلاڑی جو ہیں وہ اپنی یونی فارم کے اوپر چیزیں پہنتے ہیں بعض اوقات وہ کالے ریبن پہن کے میچ کھیل رہے ہوتے ہیں بعض اوقات جو میسیجز ہیں ان کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے مختلف طریقہ کار جو ہے وہ اڈاپٹ کیے جاتے ہیں بعض اوقات جو ہے وہ آپ نے دیکھا سینے کے اوپر وہ خواتین کی بیماری سے اس کے لیے وہ یہاں پہ بھی وہ پہناتے ہیں تو مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں جن کو اڈاپٹ کرتے ہوئے سٹیڈیم کے اندر سے میسیجز پوری دنیا میں جاتے ہیں تو میں نے اس کو ویلکم کیا بلکل ہمیں یہ کرنا چاہئے آزم چودری صاحب بھی آئے اسی سولیڈیریٹی کے لیے ہمارے سی پی اینی کے جو پریزیڈنٹ ہے وہ بھی یہ بھی رستے میں ہیں وہ بھی آ رہے ہیں اسی کام کے لیے کہ ہم جائیں گے اور جا کر ایک پورا من طریقے سے نہ صرف یہ میچ دیکھیں گے بلکہ پاکستان کے نظام کو جنجوڑنے کی کوشش کریں گے کہ عرشت شریف ایک جنرلس تھا وہ پاکستانی تھا وہ شہید ہوا ہے اس کا مزاک اڑھانے کی بجائے اس کو انصاف دیا جائے یہ جن کی گورنمنٹ ہے انہوں نے اس کی شہادت کے اوپر سیلیبریشن کی تھی اور ہمیں اس بات کا آئیڈیا ہے مارنے والے جو ہیں وہ ابھی تک اسی طرح انہی ہتکنڈوں کے ساتھ سسٹم کو آگے بڑھا رہے ہیں آج بھی اتنی دکت ہے پاکستان میں جتنی عرشت شریف کے لیے تھی اور پھر جس طریقے سے اس کو مارا گیا بیدردی کے ساتھ ہم اس کو بھول نہیں سکتے پاکستانیوں کے اوپر اس کا کرزہ ہے اور وہ کرزہ ہے یہاں کسی ایک شخص نے منع نہیں کیا بلکہ لوگ مانگ رہے تھے کہ یہ ماسک ہمیں دے دو ہر بندہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں دے دو ہم پہننا چاہتے ہیں ہمیں دے دو اور بے شمار لوگ یہ ماسک لے کر اندر جا چکے ہیں مجھے یہاں پہ ایک پولیس والا ہے وہ میرے پاس آیا غالباً انسپیکٹر ہے وہ وہ میرے پاس آیا اس نے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں اندر سے نکل کے باہر آیا وہ آ کے مجھے گلے ملا اس کے ساتھ اور پولیس والے تھے انہوں نے میرے ساتھ کوئی تصویریں بنائی اس کے بعد اس نے کہا کہ ایس پی صاحب آ رہے ہیں ہم آپ کو دوسرے رستے سے اندر لے کر جائیں گے تو میں نے انہیں دکھایا میں نے کہا جی یہ میرا ٹکٹ ہے یہ یہ میرا ٹکٹ ہے یہ سعید انکلویر کا ہے اور یہ سمپل دو ہزار پانچ سو روپے والا ٹکٹ ہے اور یہ سمپل ٹکٹ ہے یہ کوئی وی آئی پی ٹکٹ ہے نہیں اور میں نے ان سے کہا جی میرے پاس کوئی وی آئی پی ٹکٹ نہیں ہے اور اس لیے میں وی آئی پی طریقے سے جاؤں گا بھی نہیں میں پبلک کے ساتھ جاؤں گا اور اندر چلا جاؤں گا جا کے میچ دیکھوں گا اپنے انکلویر میں اور ہم باقی سب کا بھی یہی پلان تھا ہم لوگ جب اندر کی طرف بڑھنے لگے تو وہ ایس پی کو لے کر آ گیا ایس پی نے آگر کہا کہ یہ اینٹی سٹیٹ نیرٹیو ہے یہ اندر ہم نہیں جانے دیں گے آپ مجھے بتائیں آپ سارے صحافی ہیں آپ لوگ مجھے بتائیں عرشت شریف اینٹی سٹیٹ ہے کیا اس کے لیے انصاف مانگنا اینٹی سٹیٹ ہے کیا ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم میں سے ایک مارا گیا اس کو انصاف دیا جائے ہمیں یہ کہنا چاہیے یعنی بہت سارے جیسٹرز ہم نے پلیئرز کو اپنی کمیزیں اٹھا کے نیچے انہوں نے پورے پورے جیسٹرز دیئے ہوئے تھے وہ بھی ہم نے دیکھا سٹیڈیم کے اندر سیلیبریشنز میں اور بہت ساری چیزیں دیکھیں اب یہ کہیں گے کہ ایسا نہیں ہو سکتا لیکن یہ ہو سکتا ہے پوری دنیا میں ہوتا ہے ان کی برداشت ختم ہو گئی ہے لیکن ہمارے اندر بڑی برداشت ہے میں نے ان سے کہا کہ ہمارے پر ٹکٹ ہے ہم اندر جانا چاہتے ہیں جب ہم اندر جانے لگے تو انہوں نے ہمیں دھکے دئیے جب ہم نے ان سے پروٹیسٹ کیا تو انہوں نے ٹورچر کیا آپ لوگوں نے کیمرہ سے ویڈیوز بنائی ہیں انہوں نے میرے ساتھ جو میرے ساتھی موجود تھے بلکہ جو عام لوگ یہاں پر موجود تھے جو ہمارے ساتھ اندر جا رہے تھے انہوں نے ان سب کے اوپر ٹورچر کیا پولیس نے لیکن ہم نے وہ تشدد برداشت کیا اور اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ اندر نہیں جا سکتے آپ کو میچ نہیں دیکھنا ٹکٹس ہمارے پاس ہیں اور ہم اندر نہیں جا پا رہے تو اب ہم نہیں جائیں گے میچ دیکھنے کے لیے یہ ہمارا پروٹیسٹ ہے لیکن ایک بات میں بتا دوں یہ پولیس والے اسی فستائیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں جس فستائیت نے عرشت شریف کو پاکستان سے جانے پر مجبور کیا تھا یہ وہی فستائیت ہے جس نے پاکستان کو یہاں تک پہنچایا ہے یہ وہی فستائیت ہے جس کی ورہ سے وہ ملک سے پاہر جا کر شہید ہو گیا ہے اور آج بھی وہی فستائیت کنڈے ہیں پولیس والوں سے مجھے یہ امید نہیں تھی یہ اسٹیبلشمنٹ کے گندے کپڑے دھو دھو کے انہوں نے اپنی یہ درگت بنا لی ہے اور آج بھی وہ کٹ پتلیوں کی طرح کام کر رہے ہیں جو حکومت عرشت شریف کے قتل کے لیے ذمہ دار ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ اس کے لیے ذمہ دار ہیں پولیس آج بھی ان کی کٹ پتلی بنی ہوئی ہے اور انہوں نے یونی فارم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے عام آدمیوں کو یہاں پہ مارا ہے اور مارا کیوں ہے صرف عرشت شریف کی ایک فوٹو کی وجہ سے اتنا بزدل نظام تو میں نے کبھی نہیں دیکھا بھائی وہ تو شہید ہو گیا اس کی فوٹو سے بھی ڈرتے ہیں اس کی فوٹو سے بھی ڈرتے ہیں بزدل لوگ اور ان کو ہانٹ کرے گا عرشت شریف آپ دیکھئے گا یہ سٹیڈیم میں نہیں جانے دیں گے نا تو یاد رکھئے گا عرشت شریف ان کو ہر جگہ پہ نظر آئے گا ہر چوک میں نظر آئے گا اور یہ جب عرشت شریف کا نام بھولنا چاہیں گے وہ ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا اور یہ لوگ انشاءاللہ نشانہ عبرت بنیں گے اور انصاف تو ہم انشاءاللہ لیں گے اور لے کر رہیں گے عرشت بھائی کے لیے ایسے تو نہیں جائیں گے وہ تو نہیں جانے دے رہے تھے انہوں نے منع کیا انہوں نے بولا آپ میچ دیکھنے اب نہیں جا سکتے ہمیں یہاں سے ایرسٹ کر لیں نہیں تو پھر ہم واپس چلے جائیں گے لیکن یہ ترمز ان کنڈیشنز آپ کو میں بتاتا ہوں یہ صرف عرشت شریف کے لیے ہے بے شمار چیزیں صبح سے لے کر اب تک اندر جا رہی ہیں ہم یہاں پہ کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں جو آدمی جو چیز لے جانا چاہتا ہے وہ اندر لے جائے گا ان کو صرف اور صرف چڑ اس چہرے سے ہے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن باقی چیزیں بھی روکے ہیں نا لوگ اتنی اتنی لمبی ٹوپیاں پہن کے چیزیں پہن کے بے شمار چیزیں لے کر وہ اپنی اپنی چیزیں ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں جانے دے رہے ہیں بہت سارے نیریٹیوز اندر جاتے ہیں پی سی بی کا تو مجھے نہیں لگتا پی سی بی والوں نے تو ہم سے بات ہی نہیں کی وہ تو آئی نہیں ہمارے پاس ہمارے ساتھ تو جھگڑا پولیس نے کیا اور انہوں نے ہمارے اوپر ٹورچر کیا اور پولیس کو کون ہینڈل کر رہا ہے یہ آپ سب کو بتا ہے دیکھیں جو ماسک اندر چلے گئے ہیں وہ تو لوگ پہن کر بیٹھیں گے جو لوگ اندر لے گئے ہیں وہ تو پہن کر بیٹھیں گے اور وہ لوگ ہم سے چین چین کے لے کر گئے ہیں یعنی ہمارے پاس تھوڑے سے ماسک تھے جا کر تو وہ اب روکیں کیسے روکیں گے لوگوں کے دلوں سے تو نہیں نکال سکتے یہ ایک چہرے سے اتنا ڈرتے ہیں یہ تو بزدلی کی انتہا ہے اصل میں آج جب میچ کے لیے یہاں پہنچے ہیں تو ہمارے کچھ دوست جو یہاں پہ جنہوں نے عمران ریال صاحب آئے ہوئے تھے افتاب چوئی صاحب تھے اور دوست ہیں جن کا یہ تھا کہ ہمیں عرش شریف کی شہادت کے اوپر ہمیں آواز اٹھانی ہے کیونکہ عرش شریف کے قاتلوں کو نہ گرفتار کیا جا رہا ہے نہ ان کو ابھی تک ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے کیا محرکات تھے اس کے لیے انہوں نے کہا جی کہ ہم لوگ اندر جا کے عرش شریف کے ماسک پہن کے ہمیں ایک پر امن خاموش احتجاج کروائیں گے دنیا کے سامنے ریکارڈ کروائیں گے کہ عرش شریف جو آج اس جنرلسٹ کمیونٹی کے اس قوم کے دلوں میں زندہ ہے عرش شریف کے لیے ہم آواز بلند کریں لیکن پولیس نے ان کو اندر نہیں جانے دیا اور میری بھی عمران صاحب کے ساتھ جھگڑا بھی کیا انہوں نے میری بھی بات تو یہ ایس پی سے اور ایس ایچو سے لیکن انہوں نے کہا جی کہ ہمیں انسٹرکشن ہے ہم اندر نہیں جانے دیں گے تو لہٰذا انہوں نے عرش شریف کی جو میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ عرش شریف کی شہادت کے اوپر بجائے اس کے کہ ہم لوگ آواز اٹھاتے اس حکومت کو چاہیے تھا اس حکومت کو چاہیے تھا کہ حکومت آگے بڑھ کے اس پہ انصاف فرام کرتی اس کی فیملی کو انصاف دیا جاتا جنرلسٹ کمیونٹی کو دیا جاتا اس کے قاتلوں کو گرفتار کر کے یا ایکسپوز کر کے کیفر کردار تک پنچایا جاتا لیکن آج افسوس ہوا کہ اس حکومت نے بجائے عرش شریف کی سپورٹ کرنے کے الٹا عرش شریف کی سپورٹ کرنے والے جو ہمارے دوست ہیں ساتھی ہیں جنرلسٹ ہیں ان کے اوپر تشہدد کیا ان کو دھکے مارے ان کو روکا یہ رویہ جو ہے یہ میں اس پہ بڑا افسوس بھی ہوا ہے دکھ ہوا ہے اور میں پوری جنرلسٹ کمیونٹی کی طرف سے اس کی شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہوں کہ حکومت کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہماری آواز بڑھنا چاہیے دنیا میں اگر ہم عرش شریف کے انصاف کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں تو حکومت کو بھی ہمارا ساتھ دینا چاہیے